دو منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں پنجاب اسیمبلی میں ڈیپٹی سپیکر کے اوپر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے لوگوں نے اٹیک کیا ہے ان کو فیزیکلی مارا ہے تھپڑ مارے ہیں مکے مارے ہیں اور جو پروسس تھا جو پروسس تھا اس کا چیف منسٹر کا وہاں پہ الیکشن کا وہ سارا ڈسرپٹ کیا گیا ہے چودری پروید علائی اور عمران خان نے جب دیکھا کہ شکست جو ہے نوشتہ دیوار بن گئی ہے تو انہوں نے اس اسیمبلی کے ہال کو اس کے تقدس کو جس طرح پامال کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بدترین تشدد ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری صاحب پہ کیا گیا ہے دوست محمد مزاری صاحب ہمارے اس ہاؤس کے بھی میمبر رہے ہوئے ہیں ان کے دادا جو ہے پاکستان کے وزیر آزم بھی رہے ہیں تو یہ روایہ جو ہیں ہمیں جناب سپیکر یہ ختم کرنی ہوں گی اور پاکستان کے اندر جو تشدد کا روجان جو پچھلے چار سال میں جس کو پنپ نے دیا گیا اور جس کو سپورٹ کیا گیا اس کو ہمیں روکنا پڑے گا اور اس کے روکنے کا واحد طریقہ ہے کہ جو زخم لگائے گئے ہیں پاکستان کی ریاست کے اوپر اس کے جسم کے اوپر پچھلے چار سال میں ان زخموں پہ مرم رکھا جائے اور مرم رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو یہاں پہ تمام ادارے جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق چلیں اور قانون اور آئین کا اترام ہو اور اس قسم کی گھنڈا گردی کی اجازت جو ہے وہ کہیں بھی نہ دی جائے قانون اپنی فل فل فورس کے ساتھ انفورس کیا جائے یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے پارلیمنٹیرینز کیسی ہے باعث ایمبرسمنٹ ہے کہ ہمارے ایک کلیگ کو پنجاب اسیمبلی میں ڈیپٹی سپیکر کو اس کی چیئر کا اور اس کی ذات کا دونوں کا جو ہے جس طرح اس میں اٹیک کیا گیا ہے یہ باعث مضمت ہے اور قانونی پروسس کو ایک آئینی پروسس کو روکنے کے جس طرح تمام طرح ہتکنڈے یہاں پہ استعمال کیے گئے اس سے زیادہ بدترین ہتکنڈے جو ہے پرویز علیہ اور عمران قان جو ہے مل کے وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں یہ ہاؤس جو ہے اس کی مضمت کرنی شاہیے اور یہ ریزولف کرنا شاہیے کہ ہم ہر قیمت کے اوپر آئین اور آئینی ادارے اور آئینی عودوں کا جو ہے تحفظ کریں گے اور جو بھی لوگ زبردستی اور غنڈا گردی کے ساتھ آئین کو چمٹنا اپنی کرسی کو چمٹنا چاہتے ہیں جس طرح یہاں پہ مظاہرہ کیا اس نے ڈیپٹی سپیکر کے ذریعے جو ہے فارمر ڈیپٹی سپیکر کے ذریعے جو کیا عمران خان نے کہ ہر قانون اور ہر رول اور ریگولیشن کے اس ہاؤس کی جو ہے دجییں بکھیری گئیں اور جس طرح پھر سپریم کورٹ نے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آئین کو جو ہے سر بلند کیا اور اس ہاؤس میں اللہ کے فضل سے جو ٹرانزیشن آف پاور جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوئی پنجاب اسیمبلی میں بھی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پنجاب اسیمبلی میں بھی تمام جو ٹرانزیشن ہے پاور کی جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے اور کسی کو بھی کسی کو بھی ڈیپٹی سپیکر وہاں پہ سپیکر صاحب پرویز علی صاحب نے پورا گزرات وہاں پہ گھنڈے وہاں پہ برتی کی ہوئے ہیں وہاں پہ سیکرٹری جو ہے جناب سپیکر وہاں پہ سیکرٹری ان کا پہلے پرسنل ملازم تھا اس کو وہاں پہ اسیمبلی کا سیکرٹری منائے ہوئے ہیں ان حالات میں جو بھی اس کا نام ہے ان حالات میں ان حالات میں جو پنجاب اسیمبلی کی وہاں پہ جو کاروائی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہی ہمیں اور ایک ہاؤس کے ایوان کی حسیت سے یہ ریزولف کرنا چاہیے کہ جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے غنڈا گردی ہے فاشسٹ اور مافیا جو ہے وہاں پہ اپنی عکمرانی کو تو والد دینا چاہتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ وہاں پہ ہوئے سارے فیسوسشل میڈیا پہ اس وقت گردش کر رہا ہے جنابہ اللہ آپ اس میں ضرور کچھ نہ کوئی جو ہے اس سلسلہ ساؤس میں ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ شکریہ